بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بارے میں بات کریں گے اور ہمارے مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر حسین لیاقت میمن ڈاکٹر حسین اسسٹن پروفیسر نون انویسف کارڈیالوجی ہیں نائی سی ویڈی میں اور وہ بتا رہے ہیں کہ نون انویسف کارڈیالوجی میں ٹریننگ کس طرح کی جا سکتی ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حسین لیاقت میمن ہے اور میں نائی سی ویڈی میں کام کر رہا ہوں اسسٹن پروفیسر کارڈیالوجی اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد میمن ہے ڈاکٹر شاہد کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے opportunity دی کہ میں جو ہے اپنے جونیس کو جو ہے کیجر کیجر گائیڈنس کے طرح گائیڈ کر سکوں کہ میری جو فیل ہے کارڈیولوجی نون ویسٹس کی اس کا اسپورٹ کیا ہے اور کیا ہے وہ چلی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ نون ویسٹس کارڈیولوجی سے ہمیں آنے سے پہلے آپ کو جو ہے ایسٹی پیس کارڈیولوجی کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے پارٹ ون دینا ہے ایسٹی پیس پارٹ ون اور اس کے بعد جو ہے دو سال آپ نے میڈیسن میں ٹریننگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے آئیم دینا ہے اس کے بعد ملیس جو ہے آپ نے جو ہے کارڈیولوجی کی ٹریننگ کرنی ہے اس کے بعد پارٹ ٹو دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو ہے then you have to decide کہ آپ کے بعد دو کلزیں ایدھر انویسٹیو اور نون انویسٹیو فیلڈ اچھا انویسٹیو فیلڈ جو ہے وہ تو ہمارے پاس اتنی مطلب سیچوریٹ ہو گئی ہے اتنی سیچوریٹ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے انویسٹیو میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اوور سیچوریٹ ہو گئی ہے مثال ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی جو ہے کسی کا بھی انگیوگرافی انگیوپلاسٹی کروانی ہے تو آپ کہیں گے بھائی جو تب سے جو ہے جو اس سے ہمیں کرانی ہے تو آپ مطلب اس طرح پہنچنے میں سالوں لگ سکتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سی جو ہے جگہیں ایسی ہوتی ہیں کچھ اور فیٹرز ایسے ہوتے ہیں انٹی ایس میں یا یہاں کے مطلب ہر جگہ پہ تو یہ یا ایوین سٹی میں بھی آکے ہر جگہ آپ کو جو ہے یہ آہ کی جو ہے انٹرمینسل کی فیسلیٹی پروائیڈ نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے اس میں ایکو کارڈیو گرافی آ جاتی ہے نمبر ون نمبر دو اس میں جو ہے ایکو بھی اگر سب ڈیوائیڈ کریں اس میں آتا ہے ٹرانس ایکو آتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آہ سریس ایکو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایچی ٹی ہے اس میں سکین پور سکین لی ورائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کی پس پلوشپ ہوتی ہے اور یہ جو ہے ان ایس ایو ڈی میں بھی آہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ آہ تباؤں بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آفر بنجھہاب میں جو ہے اے فیسی بہا بھی ہوتی ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آہ ایکوکارڈیو گرافی ایکو بات دوں کہ اس میں جو ہے بیٹری کریں ہم لوگ ریکھتے ہیں چار ویلس ہوتے ہیں اس میں مائٹر آل ویل آل ایوٹک ویل ٹرائی کرسپٹ ویل ننگ پلمانک ویل اور اس میں جو ہے ہم لوگ یعنی کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ مائٹر لیشتینوسس تو نہیں ہی یا مائٹر لیشتینوس تو نہیں ہے اس کے علاوہ ایوٹک اسچنوسس ایوٹک رگریٹیشن اسے کے علاوہ جوہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیزیز ہے اور اس کے علاوہ جوہے آپ اس میں جوہے والموشن اپناوریٹی بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی پیشن کو جیسے پہلے اٹیک ہو چکا ہے یا پھر نیو اٹیک ہے وہ سب اس میں آپ ڈیمنشیز دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے وہ اپنے والموشن ہے تیسرا یہ آپ کارڈیو میاپیٹی ہے وہ آپ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں مللہ آپ لٹ آف ڈیز پوٹ پارٹم پیر پارٹم کارڈی ایکو کارڈیو گرافی ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں آپ جوہے یعنی کہ پوری کارڈیولی چکی ہوئی ہے اگر اس کو ایکو کارڈیو گرافی نہیں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے کارڈیولی سے نہیں اس کو ایکو نہیں آتا ہے اور تو اس لیے یہ جوہے بہت زیادہ ایمپورنٹ فیلڈ ہے کیونکہ مللہ آپ کے جوہے جوہے جو آج کل تو ایسا ہے کہ جو سرزن انٹروینشلس ہیں وہ آپ کے ایکو کے بغیر تو آگے مطلب آگے چل ہی نہیں سکتا ہے کہ بھئی آہ آپ یہ میں کوئی انٹروینشن کرنا ہوتا ہے کہ پرائمری آگئی اور ان کو لگ رہا ہے سپوسز کہ بھئی کہ آہ اس میں جوہے کوئی مکنیل کامپلکشن رول آٹ کرنی ہے تو فوراں سے وہ بھی کارڈ کرتے ہیں کہ آہ بھئی ایکو ایکو اس پیس ایکو نون نیسی والوں کو بلائے اور یہ ہمیں جوہے ہمیں یہ بتا سکیں کہ ہاں تو وہ آہ یہ کہ ہمیں اتنا سے آہ ہی بتا سکیں مکنیل کامپلکشن ہے نہیں اگر وہ ہے تو اس کے بعد جوہ ہے وہ جیسے اس کو آہ کیس کو آمنڈنٹ کرنا پڑتا ہے ان کو اور آہ اس کے علاوہ جوہے سرجنس وہ بھی بھائی آہ جب تک ہمیں ان کو پتا نہ ہو کہ بھائی ایم آر ہے پوری زیمپل وہ سیویر ہے یا نہیں ہے سیویر ہے اگر ہے تو سرجل کے لے کے جاتے ہیں تو ملکہ ہمارا پیشنس کی پوری جو میریمنٹ ہوتی ہے توٹلی دیپینڈ کرتی ہے ملکہ ہمارے جو ہے یہ ایکو کانڈوی گراتی پہ تو اکمید کہ ہمارا جو ہے ایکو یہ تو بہت ہی زیادہ امپ کوئی بھی یعنی کہ کوئی سرجی کوئی انٹرویشن آگے ملکہ یہ کر ہی نہیں سکتے اور آج کل تابی کا جو ہے وہ آگیا جو دور آگیا ہے اس میں جو ہے اس میں جو ہے اس میں جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو آہ پی ٹی ایم سی اسے بھی آپ ایک کو نون ویسی فیل کے بغیر سے آگے چلی ہیں اس میں فیل آتی ہے ایک آہ ترانس ایسے فیجل ایکو تو اس کو بھی ہم لوگ مو کے اندر یعنی کہ کوئی اس آف اگر میں ڈالتے ہیں اور تل کے برابر میں ہی ہوتا ہے تو اس سے ہمیں جو اسپیشلی لیک ہارڈ سکچرز ہیں وہ آہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اسپیشلی پی ٹی ایم سی سے پہلے وہ دیکھتا ہے پڑتا ہے کلوٹ ہے نہیں ہے وہ بینیفیشل ہے یا اے ایس بی کے لیے ہوتا ہے اس میں ریم دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیدا کے سرجی کی جائے یا اس میں ڈیوائس ہم لوگ جو ہے آہ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایسیٹی آتی ہے ایسیٹی ہم لوگ جو ہے پہلے سے اندر یا موالے پیشنٹ ہوتے ہیں انہوں کو اس پر دوراتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں لوگ ایسیٹی پہ جو ہے وہ ان کی جو اسکی میں چینجزیں وہ آ جاتی ہیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگ سہتا ہے کہ بھر اس کو اندر یا واقعی ہو رہا ہے اس کا سیسمنٹ ہوتی جاگر وہ ہائی رسک ہوتے ہیں تو اس کو اندر یا ریب دیکھے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس میں جو ہے ہمارے پاس ایک آتا ہے تھری ڈی آئی کوز آ گئے ہیں تھری ڈی آئی کوز میں تو ہے ملک سپیشل ہارٹ ڈیزی کے لیے بہت زیادہ اس میں تعلق ہی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس سرین ایمیجنگ بھی ہے وہ بہت ارلی جو ہے وہ کارڈی مائی پیتھی ہوتی ہے جیسا ہمارے روزیز ہو جائے ارلی چینجز ہوتی ہے اس کو بھی یہ پک کر سکتا ہے اور جیسے مسال ہے کینسل ترافی دے رہے ہیں تو اس میں ملک آپ کا ہارٹ فنکشن سر ہونے پہلے ہی جو ہے وہ اسے نیبی جن پر کر لیتا ہے ہم لوگوں اس کی ملک سکتے ہیں یا چینج روپیاں آپ کو موڈیفیشن کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ جو ہے اس میں پیل آتی ہے وہ ٹی ٹی سکین ہے کارڈی ٹی ٹی سکین اس میں جو ہے بعض افعہ ٹی ٹی ایکو پہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں کنفرم کرنا ہوتا ہے ٹی ٹی سکین ہے جس لائک آہ کوفیشن آب یوٹا ہے لے لے اگزامپل تو اگر آپ نے اس میں ٹی ٹی سکین کروا کے دیکھ لیا کنفرم کر لیا آپ نے بھائی اس میں بھائی کوفیشن آ رہی ہے اور کس لیویل پہ ہے پرٹی بھائی اور اس سے بہت سارے جو ڈیاغنسز ہو سکتی ہیں ٹی سکین پہ جت لائک آج کلشی میں سکورنگ بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے کورو نریز کی کلشی میں سکورنگ کی اور دوستے بھی انضاف آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی بیسر سے کتنی جو ہے بلوکیس ہے تو آپ ان کو اگر زیادہ ہے تو انجوگلافی کے لیے دیکھیں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں کارڈک ایم آ رہا رہا ہے وہ بھی جس لائے کہ آپ نے جو ہے کارڈیو مائی پیسی کی بلکل آ ایکشوال دیگنسز کریں کی باتا سکتا ہے تو میں تو یہ سمجھوں گا اگر کسی کو آہ میں کوئی مشورت دوں گا جو بھی اس پیل میں آنا چاہتا ہے نون جیسے میں تو بلکل آئے کیونکہ مطلب انٹرمیشن میں تو بہت سارا آور سیچورٹ ہوئی بھی پیل اس میں جو ہے بہت بہت ہی مطلب کم لوگ آپ کو ایک کا دو کم ملیں گے اور اس میں جو ہے اگر آئے تو اچھا ہے پوری جو ہے انٹیر کھالی پڑی ہے اور اچھا لوگ کو بینیفٹ ہوگا تینکیو ویری مچ ڈاکٹر حسین لاکت میمن بہت بہت شکریہ آپ نے تفسیز سے بتایا کہ نون انویسیف کارڈیولوجی کیا فیلڈ ہے اور اس میں ٹریننگ کس طرح کی جا سکتی ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں کیونکہ ابھی بہت ساری سپیشیالٹیز کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ